اسلام علیکم آدھا برزے جی ڈیل اسنرز کہ یہ کیا حال احوال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جی جناب ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ناول جلدی سے ختم ہو جائے کیونکہ پچھلی ایک تو اپیسوڈ سے میں اس ناول سے جو ہے وہ بور ہونا شروع ہو گئی ہوں آپ لوگوں کو تو کافی پسند آ رہا ہے یہ ناول اور آپ لوگ بہت بے سبری سے انتظار کرتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کا اور مجھے بھی یہ ناول کافی اچھا لگ رہا تھا لیکن ابھی ایک تو اپیسوڈ سے خاص طور سے جب سے انا سے جو ہے وہ آیاد کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ ناول جو ہے وہ میرے لئے بورنگ ہو گیا ہے خیر اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم ناول کے اختتام پر یعنی اس کی لاسٹ اپیسوڈ پر ڈسکس کریں گے جب میں اس کے بارے میں ریویو دوں گی اور آپ لوگ بھی اپنے جو ہے رائے کا اظہار کرتے رہیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں چاہے لاسٹ اپیسوڈ پر کرتے لیکن کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کی جانب تو جناب اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمینگ گرل نے ناول کا نام ہے کوسے کزا کے رنگ مصنفہ ہیں فاطمہ لگاری اور آپ سب سننے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 20 وہ اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہا تھا جب اسامہ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر آیا جا رہے ہو آریا نے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا سوری اس پر تمہیں وقت نہیں دے سکے پیپرز تھے یوں نو اس نے مروت دکھانی چاہی ہاں جانتا ہوں میں تمہارے پیپرز سارا سارا دن اس وید کے گھر ہوتے ہو اگلی بار آؤں گا تو چاچو کو بتاؤں گا کان پکڑیں زرہ تمہارے اس نے آکے گھما کر کہتے ہوئے بیگ کی زپ بند کی میں اس کے ساتھ پڑتا تھا اکیلے نہیں پڑھا جاتا اسامہ نے معصومیت سے اسے دیکھا نیوٹن آئنسٹان جیسے انسانوں نے اکیلے ہی پڑھا تھا وہ اب سنگھان میں اس کے سامنے کھڑا اپنا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے بال سیٹ کر رہا تھا اگری نسل کا جینا حرام سب نے مل کر ہی کیا ہے وہ بڑھ بڑھایا آریا نے رکھ کر اسے دیکھا کچھ کہا تم نے نہیں میں بس کہہ رہا تھا جلدی آنا وہ جبرن مسکرائیا اگر تم آریا اندہ شیطان کو اتنا ہی یاد کر رہے ہو تو یقین کرو میں تمہیں اس کی یاد سے چھٹکارہ دلانے کے لیے تمہیں باندھ کر بالکونی کی ریلنگ سے الڈرال لٹکا سکتا ہوں وہ اب بیٹ پر بیٹ کر جوتے پہن رہا تھا نہیں شکریہ زحمت نہ کرو اس نے آنکھیں گھومائیں آریا اندہ مسکرائی دیا زحمت کیسی میرے بھائی تمہارے لیے اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں وہ بیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اسامہ احتیاطاں دو قدم پیچھے ہٹا آریا ان گہری ہوتی مسکراہت کے ساتھ پلٹ گیا اسامہ نے سکھ کا سانس لیا دادی یا کسی کو بھی مت بتانا میری یہاں آمد کا امی ناراض ہوں گی کہ میں کراچی کیوں نہیں آیا انشاءاللہ جلد آوں گا پھر سب سے ملوں گا اس نے بیک کندے پر ڈالا اچھا یہ انادیا کو بتا دوں بھلا نہیں انیسہ کو نہیں آبان بھائی کو تو بتانے دو آریا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تم بھی مجھے چاجو کو بتانے دو کہ تم سارا دن عبید کے گھر ہوتے ہو میں تو مزاق کر رہا تھا تم سنجیدہ ہو گئے اسامہ کی سیانہ ہوا چلو تمہیں دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں نہیں بتا رہا کسی کو اپنے خوش آمد اپنے پاس رکھو آنکھیں گھماتا وہ دروازے کی طرف پڑ گیا اللہ دھیروں دشمن دے دے مگر اس جیسے قزن نہ دے اسامہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے پھر مو ہی مو میں بڑھ بڑھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا میں نے جب ہوش تنبھالا تو خود کو ایک چھوٹے مگر خوشکوار کھرانے میں پایا آنا آفندی صاحب کے ساتھ ساتھ پھوپو چاچو حادی ساتھ اور اس کے ماں واپ سب ان شفاف موتیوں کی طرح تھے جو ایک لڑی میں پیرو دیے گئے ہوں باگیچے میں چھائے خاموشی میں اس کی آواز ہوا میں سفر کرتی اس کے سامنے رکھی میز کے پار کرسی پر بیٹھی اروہ تک پہنچ رہی تھی وہ دونوں ٹانگے کرسی پر رکھے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر گال پر ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی ہلکے کھاکی رنگ کی جینز چھٹ میں ملبوس کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے دونوں ہاتھ باہم ملائے نظریں گھاس پر ٹکائے وہ اپنی آب پیتی سنا رہا تھا باگیچے میں جلتی روشنیوں میں اس کے چہرے پر وہ نرم تاثرات بخوبی دیکھے جا سکتے تھے ہادی اور ساد کے ہمرا میں اکثر انا کے گاؤں جاتا تھا نانا اکثر وہاں پائے جاتے تھے کھولے میدانوں میں بھاگنا ہری بھری فصلوں کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کرنا اور چھت پر لیٹ کر تارے گرنا انہیں نام دینا ہمارے مشکلے تھے میرے دادا کی وفات جب ہوئی تو میں پانچ سال کا تھا دادا کی خواہش تھی کہ بابا ان کا بزنس سنبھالیں مگر ایسا نہیں ہوا دادا کی کمپنی چاچو نے سنبھالی اور ہادی کے دادا مطلب میرے دادا کے بھائی کی کمپنی کے ساتھ جوڑ لی بابا نے اپنی بزنس کی بنیاد رکھی جو ہماری زندگیاں تباہ کرنے کے لیے کافی تھا وہ تلخی سے مسکرائیا اروہ نے پلک چھپ کی میں کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ گھر میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا بابا ایک دن گئے تو ساری رات ان کے انتظار میں کٹی مگر وہ نہیں آئے انہ کی طبیعت خراب رہنے لگی ایک دن میں نے بابا اور انہ کو ساتھ کے بابا کی جیل جانے کے بارے میں بات کرتے سنا اور یہ بھی کہ میری نانی ہسپتال میں ہے میں بات پوری نہیں سن سکا نتیجتن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا اس نے گہری سانس لی پھر نگاہ اٹھا کر اروہ کو دیکھا اس دن انہ کی طبیعت بگڑ گئی بابا انہیں ہسپتال لے گئے اور پھر اگلے دن تک وہ نہیں لوٹے ملازمہ نے مجھے تیار کر کے سکول بھیجا میں واپس آیا گھر میں کوئی نہیں تھا کوئی فون کچھ بھی نہیں شام گزر گئی اور پھر رات نے اپنے پر پھیلا دیئے اچانک تیز باری شروع ہو گئی پچھلی چمکنے لگی بادنوں کی گرج کسی شیر کی چنگھار کی مانن محسوس ہو رہی تھی میں ڈرا سہما لاؤنچ میں کھڑا تھا جب بابا آئے اور ان کے پیچھے ہی ساتھ کے بابا اور انا بھی جن کی گود میں محمل تھی ساتھ کے باب نے آفندی صاحب کا گریبان پکڑ لیا اور انہیں قاتل کہنے لگا میری جگہ کوئی اور بچہ بھی ہوتا تو یقینا یہی کرتا جو میں نے کیا آگے بڑھ کر انہیں دھکا دیا اور جوابا انہوں نے مجھے تھپٹ رسید کیا آج تک گال تھپتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اس نے جھرجڑی لی اروا نے لب کچھلے تھے انا آگے آئیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے پھر کیا ہوا میں کچھ سمجھ نہیں پایا وہ میرے سامنے بیٹھی تھی انہوں نے مجھ سے بابا اور انا میں سے کسی ایک کو چننے کا کہا تھا وہ شخص جس نے میرے باب کا گریبان پکڑا تھا میری ماں کا بھائی تھا میں کیسے اس کے ساتھ چلتا میں نے بابا کو چنا انا اٹھی مجھے گلے سے لگایا پوپو کی گود میں موجود محمل کی پیشانی پر بوسا دیا محمل اور پوپو کی موجودگی کو میں نے اس وقت محسوس کیا تھا میں نے انا کو جاتے دیکھا مجھے لگا وہ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہیں میں ان کے پیچھے بھاگا میں چلائیا انہوں نے میری آواز نہیں سنی میں رویا انہوں نے میری سسکیوں کو فراموش کیا میں گرہ انہوں نے مجھے تھامنا گوارہ نہیں کیا میں نے گاڑی کے ہارن کی آواز سنی میرے باپ کے چلانے کی آواز پھر تیز روشنی کو پھیلتے ہوئے محسوس کیا اپنی ہڈیوں کو ٹوٹتے ہوئے خون نچڑتے ہوئے پھر اندھیرہ اور خاموشی میں اپنی تمام حصیات کو کھوچ چکا تھا اس نے سر اٹھا کر اروہ کو دیکھا جو بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے سانس رو کے اسے دیکھ رہی تھی جب میں ہوش میں آیا تو خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا سفید دیواریں سفید کپڑوں میں ملبوس انسان پیٹ پر بچھی سفید ہی چادہ جس پر میں لیٹا تھا ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میں مر چکا ہوں یہ سب فرشتے ہیں اور میں جنت میں ہوں بچے جنت میں جاتے ہیں نا وہ کھل کر مسکر آیا خیارہ فندی صاحب رنگ میں بھنگ ڈالنے پہنچ گئے انہوں نے مجھے بتایا میں زندہ ہوں اور بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا انہ کے بارے میں جب میں نے پوچھا تھا وہ خاموش ہو گئے میں نے شدت سے اپنے مرنے کی دعا کی تھی میں دن بہ دن ٹھیک ہو رہا تھا دو سے تین ہفتے اسپدال میں رہنے کی بعد میں گھر آیا تو بابا محمل کو لے آئے میں نے پہلی بار اپنی بہن کو دیکھا تھا اس کی ناک انہ جیسی تھی کھڑی اور پتلی سی ہاتھ چھوٹے چھوٹے سے تھے جلد نرم و نازک اس کی نین نکوش انہ جیسے تھے بابا نے بتایا انہوں نے محمل کا نام نہیں رکھا تو میں نے رکھ دیا جب بابا نے بارہا میرے انہ کے بارے میں پوچھنے پر صرف یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا کہ ان کی اور انہ کی طلاق ہو چکی ہے تو اس تکلیف تھے لمحے میں محمل میرے لیے جینے کی امنک ثابت ہوئی ایک کھیلے ہوئے پھول کی مانن وہ ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے کھل کر مسکر آیا تھا یہری سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت پر ٹیک لگائی تھی بابا اکیلے محمل کو نہیں سنبھال سکتے تھے تب ہی انہوں نے محمل کو پھپو کو دے دیا مجھے لگا تھا ایک بار پھر آنا مجھ سے بچھڑ گئیں میں اس سے ملنے جاتا کسی مہمان کی طرح اس دوران حادی مجھے اس کی ہر خبر دیتا تھا مگر پھر بھی دل میں خلش رہتی تھی جس طرح حادی ہر پل اس کے ساتھ ہوتا تھا مجھے بھی اس کے ساتھ رہنا تھا میں نہیں رہ پایا مجھے وحشت ہونے لگی تھی ہر چیز سے دل کرتا تھا سب ختم کر دو میں نے خاموش ہو جانے میں آفیت سمجھی کیونکہ میں بولتا تھا تو لوگ مجھے خاموش کروا دیتے تھے میں غصہ کرنے لگا طبیعت جٹڑی ہونے لگی سکول سے نکال دیا گیا آج بھی وہ دن یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ کون یقین کرے گا کہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا پروفیسر اپنے زمانے میں سکول سے نکالا گیا تھا وہ ہلکا سا ہس دیا تھا اروہ اسے دیکھ کر بس مسکرا دی مجھے سننے والا کوئی نہ رہا تو میں نے لکھنا شروع کر دیا میں گھنٹوں کاغذ پر اپنے جذبات کو کلم بند کرتا رہتا تھا اور آفندی صاحب کے نزدیک یہ فضول ترین کام تھا جس میں میں اپنا وقت برباد کر رہا تھا اس نے چور نگاہوں سے اروہ کو دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا ایک دن تنگ آ کر وہ مجھے ساکیٹریسٹ کے پاس لے گئے جب اس نے ذاتی سوال پوچھنا شروع کیے تو دل کیا تھا سالے کا موہ توڑ دوں اس نے مسکراہت دبائی مگر پھر آفندی صاحب پر رحم آ گیا تو میں اسے ہاتھ لگائے بینا باہر آ گیا اور ہار مان لی جیسا بابا چاہتے تھے میں نے ویسا بیٹا بننے کا ارادہ کر لیا میں پڑھائی میں اچھا تھا مگر کسی خاص شعبے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا جو آفندی صاحب نے کہا کرنا شروع کر دیا اس دوران محمل پانچ سال کی ہو گئی میری بارویں سالگیرہ پر آفندی صاحب اسے گھر لے آئے میں اس دن بہت خوش تھا ہادی موہ پھلائے پھر رہا تھا اور میرے دانت اندر نہیں ہو رہے تھے گدھے نے غصے میں آ کر ایسا مکہ مارا تھا کہ سامنے کے دو دانت ہل کر رہ گئے وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی آیاد بھی بے اختیار ہنس دیا تھا تمہیں نیند تو نہیں آ رہی اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تم بے فکر رہ کر جاری رکھو آیاد نے سر کو ہلکی سی جنبشتی پھر گویا ہوا زندگی میں سب ٹھیک جا رہا تھا میں خاصا بدل چکا تھا سنجیدہ سا اور بقول تمہارے کھڑوس کبھی کبھار بابا کے ساتھ تلک کلامی بھی ہو جاتی تھی آنا کو لے کر وہ چاہتے تھے میں انہیں بلا کر آگے بڑھ جاؤں میں چاہتا تھا آنا کی یادوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھوں اسی لڑائی میں میں نے بی ایٹ کے تین سال مکمل کر لیے ایک دن اچانک یکم اپریل کے بعد افندی صاحب نے میری شادی کی زید شروع کر دی یقین کرو اروہ میرے جوتے کے اندر تک سے مجھے وہ چٹھیاں ملتی تھی ایک ہی پیغام کے ساتھ کہ شادی کر لو اس نے سر جھٹکا اروہ نے مسکراہت دبائی کہانی اب دلچسپ موڑ میں داخل ہو رہی تھی میں نے ان سے وقت مانگا انہوں نے وقت دیا اور ایک سال بعد پتا چلا کہ وہ تمہارے انتظار میں تھے تمہارے انٹر کے امتحانات کے دوران ہی انہوں نے پوپو کو بھیج دیا ہادی سے میں نے مدد مانگی تو سالے نے مجھے پک اینڈ راپ سرویس کا بتانا شروع کر دیا میں نے بھی شادی کی شرط رکھ دی کہ مجھ سے پہلے ہادی کی شادی ہوگی اس نے مسلسل ایک ہی حالت میں بیٹھنے کی وجہ سے تھک کر جوتے اتار کر ٹانگیں میز پر کینچی کے انداز میں رکھی دیں اور وہاں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا اس نے جواباً کندے اچھکا دیے پھر آنن فانن نگاہ کی تاریخ دیا ہوئی جس رات نگاہ تھا اسی دن میرا پیپر تھا غصہ تو بہت آیا تھا فندی صاحب پر مگر کچھ کہہ سکتا تھا میں اس نے معصومیت سے پلکے جھب کی وہ اپنے بابا کو بھلا کیسے کچھ کہہ سکتا تھا شادی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا میں کبھی یہ رشتہ نبھا نہیں پاؤں گا کیونکہ میرے ماں باپ بھی اسے نبھا نہ سکے دل میں خلش تھی تھی کہ میں کسی کی زندگی برباد کر بیٹھوں گا میں اس رشتے سے دور رہنا چاہتا تھا مگر جو میں کرنا چاہتا تھا وہ افندی صاحب کبھی نہیں کرنے دیتے انہوں نے یہاں بھی اپنی مرضی کی نکاح کے بعد سر میں شدید درد اٹھا آبان بھائی کی اجازت سے میں گھر آ گیا ساد کی شادی پر بھی میں نہیں آیا وجہ یہ تھی کہ افندی صاحب نے مجھے آنے کا کہا تھا اس نے شرارتاں مسکراہت دبائی بابا کو کہیں چین نہیں دیا آپ نے وہ اسے گھور کر رہ گئی جیسے کو تیسا وہ ہلکا سا مسکرا دیا تم سے پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تمہارے ساتھ انیسہ تھی یہ وہ لمحہ تھا جب میں کشم کش میں تھا کہ میری بیوی کون سی ہے ہینہ ڈراماٹک سین اس کے شرارت سے پوچھنے پر اروا دانت پیس کر رہ گئی انیسہ کو جشمہ نہیں لگا تھا تم نے جشمہ لگا رکھا تھا اسی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم کون سی تھی اور میری کشم کش تمہاری اس حرکت نے ختم کر دی جب میرے دیکھنے پر تم نے نظروں کا رخ بدلا تھا اروا نے آنکھیں گھمائی تھی جب پہلی بار روبرو تم سے ملاقات ہوئی تو تمہاری آنکھیں مجھے دھچکہ دینے کے لیے کافی تھی یہ بالکل انا کی آنکھوں جیسی تھی اس وقت تم سے کیا وعدہ میں نے کیوں کیا میں نہیں جانتا تھا وجہ مجھے تب سمجھائی جب داؤد کو ائرپورٹ پر خدا حافظ کہتے ہوئے میں نے انا کے ساتھ عباد کو دیکھا تھا انا لندن میں تھی داؤد لندن جا رہا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ جس وقت ایک جہاز لندن کے لیے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوا تو اسی وقت ایک جہاز لندن سے آئے مجھے لگا میری آنکھوں کو دھوکہ ہوا ہے یہ اور تصدیق کے لیے میں نے لندن جانے کا فیصلہ کیا اگر میں بنا کسی وجہ کے جاتا تو افندی صاحب کبھی نہ جانے دیتے وہ این وقت پر جہاز رکوا لیتے وہ میری فلائٹ کینسل کروا لیتے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن اگر میں اچھا بچہ بن کر لندن پڑھنے کے لیے جاتا تو وہ مجھے نہیں روک سکتے تھے اروا نے سر کرسی کی پشت پر ٹکایا تھا تو یہ اچھا بچہ پڑھنے کے لیے لندن چلا گیا کہ اب اگر میں تھوڑی دیر مزید موبائل آف رکھتا تو میرے گھر والوں نے میری قبر بنوا کر وہاں فاتحہ پڑھ لینی تھی اس نے سر جھٹک کر کہا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اروا نے خیفت سے کان کی لوگ ہو جائی آپ جناب کی مزاج نہیں مل رہے تھے کارلز کی تو فون بن بابا سے کہا انہوں نے بات کروائی تم سے ایسے تم روئی تھی وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا کوئی شک ہاں تمہیں دیکھ کر لگا نہیں تم روئی ہو وہ آنکھوں والی بات میں نے ایسے ہی کی تھی تم جانتی ہو یہ بات یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے عیاد کسی کسی کو آتا ہے اس نے فقریہ کالرڈ جھڑے وہ بس مسکرا دیا اس کے بعد میں دعوت سے ملا کچھ ہفتوں بعد مجھے پتا چلا کہ دعوت کی چچی میری ماں ہے دعوت کا چچا زاد بھائی میری ماں کا دوسرا بیٹا اور میرا سوتیلہ بھائی ہے دعوت کے چچا کا انتقال ہو چکا تھا تب ہی اس کی چچی اور ان کا بیٹا پاکستان چلے گئے تھے مطلب میری ماں اور میرا بھائی پاکستان میں تھے لیکن کہاں میں نہیں جانتا تھا میں نے انہیں مزید ڈھونڈا ترک کر دیا وجہ عباد کی موجود کی تھی میں ان کی زندگی میں نہیں آنا چاہتا تھا مگر قسمت گھزیٹ کر لانا چاہتی تھی تم تھک تو نہیں گئی وہ تسلی کے لئے پوچھ رہا تھا میں سوچ رہی ہوں ٹانگیں میز پر رکھوں یا نہ رکھوں اس نے مسکراہت دبائی آیاد نے مسکراتے ہوئے اسے جگہ دی چند ثانیے بعد اس کی برابر میں میز پر ٹانگیں کینچی کی انداز میں رکھے کرسی کی پشت پر سر ٹکائے اسے دیکھتے ہوئے سن رہی تھی لندن میں رہتے ہوئے ایک لڑکی مجھے کبھی کبھی یاد آنے لگی جس کے ساتھ آپ نے بعد میں شادی کر لی اور آپ دونوں ہنسی خوشی لندن میں رہنے لگے اور وہاں نے مو پھلا کر کہانی مکمل کی میں تمہاری بات کر رہا تھا وہ بدمزہ ہوا وہ کفیف سا مسکرا دی تمہیں کال کرنے کا سوچتا مگر پھر وہی خوف مجھ پر حاوی ہو جاتا اگر میں یہ رشتہ نانی بھا پایا تو بہتر یہ تھا میں تمہیں اپنا عادی نا ہونے دیتا تب ہی میں نے تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا جانتا ہوں غلط کیا اس نے لب دانتوں میں دبائے دادا کی وفات کی خبر ملی تو تمہیں کال کی مگر تم سوئی ہوئی تھی تو انادیا کو کال کی کہ میری طرف سے تازیت کر لے اس دوران کچھ عجیب سا ہوا ایک شام میں کیفیٹیریا میں بیٹھا کافی پی رہا تھا مجھے اروہ ہنم کی کال آئی موبائل سائلنٹ پر تھا میں دیکھ نہیں پایا اور تھوڑی دیر بعد جب موبائل پر نظر پڑی تو میں نے کال اٹھا لی مگر دوسری طرف سے مجھے کسی کی سسکیوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیا اروہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی ایاد نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی میں نے کال کار دی محمل سے پوچھا مگر اس کا کہنا تھا تم بالکل ٹھیک ہو تم کیوں روئی تھی اس رات اس نے بھویں اکٹھی کر کے پوچھا وہ اروہ گڑ پڑائی ابھی آپ بات مکمل کر لیں میں آخر میں بتا دوں گی اسے یہی حل نظر آیا ایاد نے سر کو ہلکی سی جنبش دی پھر گویا ہوا دو سال گزر گئے ایمیڈ مکمل ہوا دوسرا دن تھا جب پروفیسر آسیم کی جگہ پر مجھے بھلایا گیا تم سے ملنے کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا مجھے ڈرامے اچھے لگتے ہیں تم جانتی ہو بس تب ہی زندگی میں کچھ الگ کرنے کا سوچا تم سے ٹکرانے کا میں نے سوچا نہیں تھا یہ اتفاقن ہوا تمہارے وہ تاثرات مجھے ڈرامائی لگے تھے اگر یہ کسی ڈرامے کا سین ہوتا تو یقینا ہٹ جاتا اور پھر کلاس میں تمہارا اپنی دوست سے پوچھنا پروفیسر کی آنکھیں نیلی ہیں وہ بے ساکتا ہنس دیا تھا مزاک نہ اڑائیں اس نے مو پھلا کر آیاد کو دیکھا نہیں کرتا وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا زندگی میں ایک بار پھر سب ٹھیک ہونے لگا تھا اس دوران میری بیوی نے مجھ پر دو مزید بیویاں مسلط کر دی تھی ہم اس کی رضا میں راضی تھے ان کی خوشی میں خوش تھے اس نے فقریہ کالر جھاڑے شوخے نہ ہوں ایک بار کرو سے وارن کیا گیا ایک دن اچانک مجھے آفیس میں افندی صاحب کی کال آئی بقول ان کے وہ اپنی آخری سانسے گن رہے تھے میں ان کی آفیس گیا تو وہاں انا کو کھڑا پایا وہ جانتی تھی میں زندہ ہوں یہ راز وہاں کھلا میری محبت کہیں پیچھے چلی گئی اور اپنی اپنی تکلیفیں یاد آئیں تو میں وہاں سے چلا آیا تمہیں یاد ہے جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور تم نے کہا تھا مجھے آنے والے کو خوش آمدید کہنا چاہیے میں وہاں سے انا کے پاس گیا تھا اور پھر مجھ پر کئی راز افشاہ ہوئے جیسے کہ انا نے بابا سے کھلا لی تھی وجہ ان کے بھائی تھے اس سب میں قصور آبی کے بابا اور انا کے بھائی کا تھا کم از کم مجھے یہی لگا سعاد کے بابا نے افندی صاحب کو قاتل اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کے جیل جانے کا صدمہ نانی برداشت نہیں کر پائیں اور دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں میرے نانا بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے تھے انا کی شادی ایک سال بعد ہوئی تھی اور شادی سے پہلے وہ اپنے آبائی گاؤں چلی گئی تھی نانا کے ساتھ میں انا سے مل چکا تھا اب محمل کو ملوانا تھا میں اور حادی اسے انا کے پاس لے گئے تو اس کا رد عمل شدید غیر متوقع تھا اس کا نروس بریک ڈاؤن اسی وجہ سے ہوا تھا وہ مجھ سے ناراض رہی کچھ دن مگر پھر مان گئی میں اور محمل انا سے ملنے لگے سب ٹھیک ہونے لگا پھر سالہ ساد آگیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ میرا قزن ساد ہے اور سب یہ جانتے تھے کہ حتیٰ کہ تم بھی اور وہ اس کی گھری کو نظر انداز کرنے کے لیے اردگید دیکھنے لگی خیر غصہ کم ہوا محبت جاگی تو اسے بھی گلے سے لگا لیا باقی سب تمہارے سامنے ہیں زندگی کی اس بھاگ دوڑوے میں اپنے اندر ایک مختلف سی تبدیلی محسوس کرنے لگا وہ یہ کہ اس نے رکھ کر اروا کو دیکھا میں اس رشتے کو نبھا سکتا ہوں اروا نے نظریں فوراں اس کے جہرے سے ہٹائی تھی وہ مسکرا دیا کہیں نہ کہیں اب مجھے لگنے لگا ہے کہ اب ہماری ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے میرے سب اپنے میرے ساتھ ہیں بھلے وہ ایک دوسرے سے نہ جڑے ہوں مگر وہ میرے ساتھ ہیں یہی کافی ہے اس کا اشارہ حارس اور انیکہ کی طرف تھا میں ایک کٹھن مسافت تیہ کر کے یہاں پہنچا ہوں اروا مجھے لگتا ہے اب بس اقتتام ہونا چاہیے ہم ساتھ ہوں اور کوئی کہہ رہا ہو کہ اروا سب ہنسی خوشی رہنے لگے رامائی اقتتام وہ ہلکا سا مسکرایا اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو وہ جانشتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اپنی زندگی سے میں نے یہ جانا ہے کہ طویل انتظار کے بعد سب ممکن ہے وہ کھل کے مسکرایا وہ چپ چپ اسے دیکھتی رہی پھر ٹانگیں میز سے ہٹا کر سیدھی ہو کر بیٹھی ہاتھ گود میں رکھ کر اسے دیکھا میں اس دن تمہارے گھر گئی تھی مجھے وہاں ڈائری ملی جسے پڑھ کر مجھے لگا کہ تم وہ لب کو جلدی خاموش ہوئی آیاد نے آنکھیں سگٹ کر اسے دیکھا تمہیں لگا میں مطلب شاید تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو یا کچھ بھی آیاد نے صدمے سے اسے دیکھا تم نام تو لکھ لیتے انا کا اس کے اٹھے کندھے ڈھیلے پڑے مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم وہ ڈائری پڑھو گی اور یہ آل فول سوچ کر اتنا روگی تو میں ضرور لکھتا اس نے دانت کچ کچائے تنز کر رہے ہو معصومیت سے اسے دیکھ کر پوچھا گیا تمہاری اس حرکت پر میں تمہاری تعریف کرنے سے تو رہا اس نے آنکھیں گھمائی اچھا نا سوری آئندہ شک نہیں کروں گی پکا وہ اسے دیکھ کر رہ گیا پھر گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا آتا ہوں ایک منٹ وہ یہ کہتے ہوئے باگیچے سے نکل گیا وہ گردن گھما کر اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں کچھ تھا وہ آنکھیں چھوٹی گیا اسے دیکھنے لگی وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا وہ سانس رو کے سامنے دیکھنے لگی محمل نے مجھے بتایا کہ تمہیں لڑکیوں والا کوئی ایک شوک بھی نہیں ہے اور اس ایک مہینے میں میں اس کا تجربہ بھی کر چکا ہوں اس کے ماتے پر بل پڑے جیسے اس کی بات کا مقصد سمجھنے کی کوشش میں ہو یوں ہی سامنے دیکھتے ہوئے اسے اپنے بالوں میں کوئی کلپ لگتا محسوس ہوا تھا اس کے لمس پر دھڑکنوں کی رفتار ایک دم سست پڑی تھی مجھے لندن میں ڈھیروں شاپنگ ماؤز گھومنے کے بعد بس یہی سمجھ آیا اگر میری وہاں کوئی بیوی ہوتی تو یقیناً اس معاملے میں میری مدد کر دی وہ اس کے سامنے آکھڑا ہوا تھا وہ اسے دیکھ کر رہ گئی بھاگیچے کی روشنی میں اس کے ڈارک پراؤن بالوں میں لگا سفید موتیوں پر مبنی و نفیس سا کلپ چمک رہا تھا وہ اب جھک کر اپنا موبائل اور والٹ اٹھا رہا تھا سیاہ بادونا کے درمیان گیرا چاند روشن تھا تارے ٹیمٹی مار رہے تھے سب مکمل تھا محبت انسان سفید موتیوں کی مانند ہے اور محبت وہ لڑی جس میں ان موتیوں کو پھرو دیا جاتا ہے لڑی کے ٹوٹنے سے موتی بکھر جاتے ہیں جیسے محبت میں ٹوٹنے سے انسان بکھر جاتے ہیں ہر کہانی کا اقتطام اس نئے موڑ پر انحصار کرتا ہے جو اچانک سے کہانی میں آتا ہے وہ ایک موڑ کاضی ہوتا ہے جو کہانی کی اقتطام کا فیصلہ سناتا ہے ہیپی اینڈنگ یا سیڈ اینڈنگ منحصی رہے صرف اس ایک نئے موڑ پر یہ بھی ممکن ہے کہ ہنسی خوشی بسر ہوتی زندگی اس ایک موڑ کی وجہ سے ماتم قدع بن جائے اور زندگی میں طویل مشکلات کے بعد اقتطام ایک خوبصورت موڑ پر ہو یہ بھی ممکن ہے کہ مکمل کہانی کا اقتطام ادھورہ ہو اور ادھوری کہانی کا اقتطام مکمل ہو میں زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہوں جہاں میری کہانی کا اقتطام کیا ہونے جا رہا ہے میں نہیں جانتی میں اپنی پوری زندگی اس کی انتظار میں گزار دیتی مگر اب یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا وہ میرا انتظار کرے گا اس نے جاتے جاتے امید کی ایک ننی شما میرے ہاتھ میں تھما دی سالوں پہلے میں اپنی تخلیق کردہ کہانی کی اقتطام کے لیے اس میں ایک نیا کردار لائی تھی آج جب تقدیر میری کہانی میں نیا کردار لائی ہے تو یہ بھی ممکن ہے اگر وہ لوٹ آئے تو میری کہانی کا اقتطام بدل جائے میں منتظر ہوں اس موڑ کی جس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں میں منتظر ہوں آریان احمد کی میں مشل آلم شاہ آج اس کی اسلام آباد واپسی تھی تمام تیاریاں مکمل کر کے وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہلکی پلکی گپ شپ میں مصروف تھے ابراہیم عریشہ کی گود میں چڑھ کر بیٹھا تھا انیسہ سب کو چائے پیش کر رہی تھی تھوڑے دن مزید رک جاتے آپ سب انابیا نے انیسہ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا وہاں اروہ اور اسامہ اکیلے ہیں اور پھر آفیس کو بھی دیکھنا ہے یوشہ نے عذر پیش کیا دادی آپ رک جائیں بعد میں آرام سے جائیے گا سالے نے عریشہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا نا بیٹا اب بس دم آنا اروہ کی شادی بھی تو ہونی ہے عریشہ بیگم نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور میرا ولیمہ بھی انادیا نے یاد دیہانی کروائی دادی پہلے اس کا ولیمہ کروا دینا جانے کتنے دن باقی ہیں زندگی کے نورول این نے دانت کچکچا کر کہا اور نہیں تو کیا پہلے آیاد کی وجہ سے نہیں ہوا اب تو اسے آئے بھی مہینہ ہو گیا ہے اب کیوں رکے ہوئے ہیں کوئی ولیمہ کروائیں تھوڑا مزہ آئے لائف میں تھوڑا شگر لگائیں اس نے بات کی اقتدام میں سر جھٹکا ہاں تو کہو حادی سے رکھ لے ولیمہ ہم شرکت کر لیں گے میرہا نے سوفے کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا وہ جناب آیاد کی انتظار میں ہیں آیاد اروہ کی انتظار میں ہیں اروہ بیڑ مکمل ہونے کی انتظار میں ہیں اور میں اس چکر میں اپنے ولیمہ کی انتظار میں بوڑی ہونے والی ہوں اس نے آنکھیں گھمائیں دادی میں تو کہتی ہوں اب بس کروا دیں اروہ کی شادی پڑھائی تو ہوتی رہتی ہے وہاں عریشہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی میں کہاں خود تاریخ لینے چلی جاؤں اس کے سسرال وہ لوگ آئیں گے بات کریں گے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے سبر کر لو تم ذرا کر دیں گے تمہارا ولیمہ بھی عریشہ بیگم نے چائے کا کب میز پر رکھا بھئی میں بھی تو آیاد کی بھابی ہوں میں کہہ رہی ہوں کر دیں شادی تو کیا مسئلہ ہے وہ جنچلائی تمہاری تمہارے گھر میں کوئی نہیں سنتا سسرال میں کون سنے گا نورولین کی بات پر اس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا میں نہ اسی مروت میں بنا ولیمہ کے ماری جاؤں گی کیونکہ عیاد نے کہہ دیا ہے وہ چار سال سے پہلے کچھ نہیں کرنے والا چار سال اروہ کے بیٹ کے دو سال رہتے ہیں علماس نے آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھا وہ جناب ایمیڈ بھی کروائیں گے اپنے وہ ایمفل کے فارم جمع کروا چکا ہے اللہ ہی حافظ ہے اب ہمارا یہاں ہم سے بی بی یہ نہیں ہو رہا خیر دیکھتے ہیں ہو جائے کا مسئلہ حال منال تم ہمارے ساتھ اسلام آباد چلو کچھ دن گھوم پھر کر پھر آ جانا واپس میرہاں کی مشورے پر احتشام نے کسی ایٹ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں شادی کے بعد میاں بی بی گھومنے جاتے ہیں مگر یہاں لڑکی سسرال والوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں ہیشٹیک ڈارک براؤن فیملی انیسہ کے مسکراتے ہوئے کہنے پر سب ہنس دیئے تھے سسرال ہم جیسا ہو تو سب چلتا ہے کیوں منال انادیا نے سوالیا نظروں سے منال کو دیکھا میں تو تیار ہوں امی سے پوچھ لیں منال نے سوالیا نظروں سے انادیا کو دیکھا احتشام کا مو صدمے سے کھلا سب کی بے اختیار ہنسی چھوٹی تھی احتشام نے گاڑی کے نیچے لیٹ جانا ہے سالے نے بھی اپنا حصہ ڈالا کوئی نہیں بس تھوڑی سی ٹمی اندر ہوگی ان کی جان بچ جائے گی لکھ کے رکھ لو انادیا نے لا پرواہی سے کندے اچھکائے ان سب کی نوک جونک یوں ہی جاری تھی سیاہ ہموار سڑک پر اس کی گاڑی معمول کی رفتار سے دوڑ رہی تھی شام کے اس بہر سڑک پر حصب معمول اکہ دکہ گاڑیاں گزر رہی تھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ان ہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا نظریں سامنے سڑک پر مرکوز تھی اس کے برابر میں سعد بیٹھا تھا جو اپنی ناقدری کا رونا رونے میں مصروف تھا پچھلی سیٹ پر حادی لیٹا تھا دائیں وازو کو تکیہ کے انداز میں سر کے نیچے دبایا ہوا تھا اس کی لمبی ٹانگیں ہاتھ تھوڑی دیر بعد بہت کر سعد کے سر سے ٹکرا رہی تھی ویسے تم چھوٹے ہوتے تھے تو میری عزت کرتے تھے بھائی کہتے تھے اب تو بتمیزوں کی طرح نام لیتے ہو بڑے ہونے کا لحاظ بھی نہیں کرتے سعد نے موں کے زاویے بگاڑے حادی کی ٹانگ ایک بار پھر سعد کے سر پر لگی اب تمہیں بھائی کہتے ہوئے کیا بھائی مانتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آیات نے مسکراہت دباتے ہوئے موڑ کاٹا حادی کا بے ساکتہ کہہ کہہ بلند ہوا تھا کتوں والی ہو گئی ہے سعد تیری وہ گردر نکڑا کر ہنسا تو مو بند رکھ اپنا نے بلند آواز میں شیر پڑھا گردہ ایک دن عزت کا نام لے ہمارے کانوں سے اگلے کئی دنوں تک خون بہتا ہے آیات کی ہنسکر کہنے پر سعد نے اسے گھورا تم لوگوں نے میرے خلاف صلح کر لی ہے کیا یاروں کا یارانہ ہے تُو کیوں جل رہا ہے بے چپ کر کے بیٹھ حادی نے ایک بار پھر اس کے سر پر لات ماری تھی جنگلی جانور ٹانگ کابو میں رکھا اپنی سعد جھنج لائیا آیات گاڑی کا لاکھ کھولنا ذرا آج اس کا بندبست کرتے ہیں وہ سیدھا ہو کر بیٹھا جانے دو حادی فضول لوگوں میں وقت ضائع نہیں کرتے آیات نے اچھے بچوں کی طرح اسے سمجھایا یہ بات تم نے بلکل ٹھیک کی میرے دوست جا سادے تیری زندگی آج میں نے بخش دی کیا یاد کرے گا حادی نے فراق دلی کا مظاہرہ کیا بہت بڑے کمینے ہو تم دونوں وہ انچی آواز میں بڑھ پڑھایا اس تک فراللہ آج کل کی نسل کی بہت زبان گندی ہے حادی نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے خود یہ گدے سے بھی گیا گزرا ہے آیات نے گاڑی پاک کرتے ہوئے بمشکل اپنی ہسی روکتے ہوئے کہا دفع ہو رہا ہوں میں ایک سخت نظر دونوں پر ڈال کر ساد گاڑی سے نکلا وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لپکے اوئے موٹے چابی ادھر دے پتی چاہوں چچی کا اس ساک سے یہ چابی اب میرے پاس رہے گی کیوں آیات ساد نے رکھ کر اپنے پیچھے کھڑے آیات اور حادی کو دیکھا بلکل میں آج کل کے وکیلوں پر بلکل بھی پروسہ نہیں کر سکتا آیات آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگا کلک کی آواز سے لاکھ کھلتے ہی وہ اندر کی طرف بڑھا آج آؤ دونوں اس نے مڑ کر دونوں کو آواز دی پھر جیسے ہی وہ آگے بڑھا پوری قوت سے کسی سے ٹکرایا تھا ظالم آپ نے کے قسم کھا رکھیے مجھے ٹکریں مار مار کر مارنے کی اروہ نے اپنی ناک پکڑتے ہوئے دعائی دی تھی تم دونوں چشموں کے ساتھ بھی اندے ہو اروہ چشمہ چیک کر اور بچا کے گیا حادی نے سوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اروہ نے تیزی سے چشمہ اتار کر اُلٹ پلٹ کر دیکھا بچ گیا ورنہ آپ ہی بنوا کر دیتے اس نے واپس چشمہ ناک پر ڈکا کر آیات کو گھورا مجھے کیا پتہ تم آ رہی ہو اس نے خفت سے کان کی لوگ ہو جائی اچھا ہوا آدھی تم آ گئے ذرا اس لڑکی کو روکو میں کہہ رہی ہوں مگر سن نہیں رہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے اب ملنے آئی ہے تو تھوڑی دیر تو رکے کچن سے آتی انیکہ کی آواز پر اس نے نگاہوں کا رخ انیکہ کی طرف کیا پھر واپس اروہ کی طرف دیکھا جو ماسومیت سے اسے دیکھ رہی تھی میں بس ملنے آئی تھی پیپرز کے بعد بور ہو رہی تھی تب ہی اب جاؤں بابا کہہ رہے تھے دو گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے اس نے عذر پیش کیا بابی کہہ رہی تھی وہ مجھ سے ملنے آئی ہے آپ کے سامنے ہم اچھی طرح سے باتیں بھی نہیں کر سکے آپ ڈانٹتے ہیں سوفی پر بیٹھے عباد نے کتاب سے سر نکال کر آیات کو دیکھا اروہ نے آنکھوں کے اشارے سے اسے چپ کروانے کی کوشش کی مگر اس نے صرف کندھے اچھکا دیئے اروہ نے مو کے زاویے بگاڑ کر اسے دیکھا جو اب حادی کے برابر میں بیٹھ رہا تھا حادی بھائی آپ انادیا کو لینے جائیں گے نا ہاں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا بیٹھ جاؤ آرام سے حادی نے اسے تسلی دی آبی کتاب کھولو واپس آیات نے کتاب بند کر کے وہاں سے کھزتے عباد کو ڈانٹا آبی تھوڑی دیر اس نے معصومیت سے اسے دیکھا پیٹھو فوراں وہ مو کے زاویے بگاڑتا واپس وہاں بیٹھ گیا بلکل نہیں پڑتا یہ لڑکا انیکہ کی بات پر عباد روحانسہ ہوا تم لوگ بیٹھوں میں چائے بنا لاتی ہوں انا آپ بیٹھیں چاہے اروہ بنا لائے گی اس نے پرانا حساب چکایا نہیں اچھا نہیں لگتا آدھی انا کوئی بات نہیں میں بنا لاتی ہوں اروہ نے دانت پیس کر آیات کو دیکھتے ہوئے کہا پھر کچن کی طرف پڑ گئی ادھر دیکھو موٹے تم اروہ سے کیا کہا تھا انا مجھے نہیں جانتی وہ اب ساد کی طرف متوجہ ہوا پورے وکیل ہو تم جھوٹے ساد نے خفوت سے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا ٹیکنیکلی یہ جھوٹ نہیں تھا تم جتنے بدل گئے تھے پھوپو واقعی نہیں جانتی تھی تمہیں آیات اسے گھور کر رہ گیا حادی نے ایک نظر ان پر ڈال کر آگے بڑھ کر عباد کے ہاتھ سے کتاب لی چھوڑو اسے آو گیم کھیلتے ہیں عباد نے خوشی سے اسے دیکھا نگاہ اسے پھسلتی ہوئی خود کو گھورتے آیات پڑھ دی کی نہیں بھائی صبح ٹیسٹ ہے میرا پڑھنا ضروری ہے وہ خفیف سا مسکرا دیا کتاب واپس حادی کے ہاتھ سے لی محمل کافی نہیں تھی جب آوی کے پیچھے پڑ گئے ہو تم حادی نے اسے گھورا کیا کروں میں تمہاری طرح اپنے بہن بھائیوں کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا وہ کھل کر مسکرایا تھا حادی نے اسے مارنے کے لیے کشن کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی تھی وہ تیزی سے پاس پڑا کشن اٹھا کر سوفے سے اٹھا تھا شام کے سائے ہر سو پھیلنے لگے تھے سرمئی بادل قروب ہوتے سورج کے نقش مٹانے میں مصروف تھے وہ مو پھلائے کیبن سے کپ نکال رہی تھی جب وہ پیچھے آ کر کھڑا ہوا وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی سوچ رہا ہوں انا سے کہوں اپنی بہو سے رات کا کھانا بھی بنوالیں مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا ہو میں نے اروہ نے مر کر اسے دیکھا آپ کو واقعی لگتا ہے جب آپ لندن سے آنے کے بعد پہلی بار گھر آئے تھے تو دادی نے کسی اور کو کھانا بنانے دیا تھا میرے سر پر کھڑے ہو کر بنوایا تھا انہوں نے یا کوئی شاہی مہمان ہو گیا مو بسورتی وہ چولہ بند کرنے کے لئے جھکی آیات کی نظر اس کے بالوں پر ٹکی بالوں کو ہلکا سا گھما کر وہی سفید موتیوں والا کلیپ لگایا ہوا تھا جبکہ باقی بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا وہ دل کشی سے مسکرا دیا خوش ہو اس کے سوال پر اروہ نے رکھ کر اسے دیکھا وہ ایک قدم آگے بڑھا آج تمہارے گھر والے آ رہے ہیں ہاں ظاہر ہے خوش ہوں اور تھوڑی سی ایکسائٹیڈ بھی پتہ نہیں سب کا کیا ریاکشن ہوگا جب میں انہیں بتاؤں گی کہ میں اپنی ساس سے ملی اس کی آنکھوں میں چمہ کبری تھی کیونکہ میں پہلے تھوڑی سی پریشان تھی کہ آپ کے ساتھ کیسے رہوں گی مطلب بابا اور آپ تو آفس ہوں گے محمل کالیج میں کس کے ساتھ رہوں گی مگر اب میں خوش ہوں بہت زیادہ انا واقعی بہت اچھی ہیں آج میں آئی نہ تو انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے مجھے گلے سے لگایا پھر پریشانی پر بوسا دیا مجھے بہت اچھا لگا وہ چھوٹے بچوں کی طرح چہتے گئے اسے بتا رہی تھی چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا وہ لب دانتوں میں دبائے اس کے چہرے پر آئی خوشی کی رمک کو دیکھ رہا تھا اور آبی بھی بہت پیارا ہے پہلی دفعہ آئی تو میں کنفیوز تھی سرا مگر آج بلکل ٹھیک ہوں ہم نے مل کر بہت سی باتیں کی واب رکھ کر اس کی طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگی اور اس کے ماتے پر بل ڈلے غالباً آنا اور آبی کے بعد میرا نمبر آتا ہے وہ شرارت سے مسکرائیا آپ ہمیشہ کی طرح کھڑوس اس نے آنکھیں گھمائیں ظلم ہے حقیقت ہے گائز ہم چائے کے انتظار میں بیٹھے ہیں ہادی نے کچن کے دروازے سے سر نکالا اوروہ نے شیلف پر رکھی ٹری اٹھا کر اسے پکڑائی لاؤنج میں لے آئیں اس نے بھی پرانا حساب چکایا تھا پھر مسکراہت دباتی باہر نکل گئی آیاد نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی ٹری کو دیکھا پھر گہری سانس لیتے ہوئے قدم باہر کی طرف پڑھا دیئے وہ رات کو دس بجے کے قریب اسلام آباد پہنچے تھے ہادی تھوڑی دیر بعد ہی اسے لینے آ گیا تھا تھوڑے سے نکرے دکھانے کے بعد اس نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی تھی اور اب اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی نظریں شیشے کے پار نظراتی سڑک پر ٹکی تھی اندھیرے میں گھرے آسمان تلے اندھیر سڑک جو گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سے روشن تھا تم نے مجھے یاد کیا؟ بلکل نہیں اس نے آنکھیں گھمائی مروتن ہاں کہنے میں پیسے لگتے ہیں تمہارے وہ مو بسور کر رہ گیا اگر پیسے لگتے ہوتے تو میں کہہ دیتی تمہاری طرح کنجوس نہیں ہوں حادی نے گہرہ سانس لے کر اسے دیکھا جاب لیس بندہ ہوں یار سخی تو ہو نہیں سکتا میں تمہیں آج کل اپنے جاب لیس ہونے کا زیادہ فیل نہیں ہو رہا اندھیر نے گردن ترچی کر کے اسے دیکھا سچی بات ہے آج کل بہت زور سے فیل ہو رہا ہے اس کے بچوں کی طرح ناک سکیڑ کر کہنے پر وہ ہنس دی کیا خیال ہے پھر گھر کے باہر ٹھیلہ نہ لگا لیں وہ شرارت سے مسکرائی بہت برا خیال ہے اچھا پھر کچھ اور سوچتے ہیں ابھی میں اتنی دھک گئی ہوں اور مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے دیکھو آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں اس نے بھرپور جمعائی لے کر کہا نیند مجھے بھی آ رہی ہے میں اتنے دنوں سے نہیں سویا آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں اس نے دل ہی دل میں اپنے جھوٹ پر توبہ کی تھی بیوی کو پٹانے کے لیے اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا تم نے چھوڑ دی میں نے لپیٹ لی چلو اب سکون سے ڈرائیونگ کرو مجھے جلدی گھر جانا ہے دوسری طرف بھی انادیا تھی اتنا تو وہ ہادی کو جانتی ہی تھی مروت نام کی کوئی چیز دستیاب ہے تم میں ہادی نے مو پھلا کر اسے دیکھا نہیں اس نے صاف انکار کیا پھر گردن درشی کر کے شیشے کے پار دیکھنے لگی دکھنے میں تو اچھے خاصی ہو تم پر جشتہ نہیں یہ بتتمیز لہ جا ہادی کے شیر پر انادیا کا اپنے پیٹ میں گدگدی ہوتی محسوس ہوئی تھی اس کراہت دباتے ہوئے وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی رات کی اندھیرے نے دھیرے دھیرے سکڑنا شروع کیا تو روشن صبح اس کی جگہ پر کابیس ہو گئی صبح کے آسمان پر بادل جمع ہونے لگے پادلوں پر لگی ہلکی سی سیاہی بارش کا پیغام دے رہی تھی وہ تیز سے اس قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوئے یہاں کے ائر کنڈیشنر ماحول میں ہلکی سی خنکی تھی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے ان کی نگاہیں اردگرد کا جائزہ لیتی ذرا فاصلے پر کھڑے آیاد پر ٹکی آنکھوں میں تاجیو ببرا سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح چہرے پر بلا کی سنجید کی قائم کیے وہ لیپ ٹاپ پر جگہ کسی کو کوئی کام سمجھا رہا تھا آنکھیں سکیڑے انہوں نے آدل کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو وہ انہیں پاس کھڑا مل گیا آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنے پاس پلا کر انہوں نے نگاہوں کا روح واپس اس کی طرف کیا یہ یہاں کیا کر رہا ہے ماتے پر بل ڈالے وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے آدل آرام سے ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا صبح صبح بھگدر مچا دی ہے انہوں نے ہر ایک کو انگلیوں پر نچا رہے ہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ انہیں واپس گھر بھیج دیں اب تو آپ آ گئے ہیں نا اس نے گردن ترشی کر کے حارس صاحب کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہے تھے میرا بیٹا آ گیا ہے اب تم اس کے انڈر ہو میرے آرام کے دن ہیں میں چلا آدل نے صدمے سے مو کھولے واپس پلڑتے حارس صاحب کو دیکھا افندی صاحب ان کا شریف بیٹا انہیں دیکھ چکا تھا اور ان کے آرامے خلل ڈالنے کا ارادہ بھی کر چکا تھا نالائک آدل تمہیں کوئی کام کہا تھا میں نے وہ سخت نظروں سے آدل کو گھورتا ان کے سامنے کھڑا ہوا جی سر میں ابھی آیا آدل الٹے قدموں وہاں سے بھاگا تھا اس نے نگاہوں کا رخ اب حارس صاحب کی طرف کیا جو لبوں پر بند مٹھی رکھے اپنی مسکراہت چھپانے کی کوشش میں تھے آیاد نے دائیں عبرو اٹھا کر انہیں دیکھا کہاں چلے آپ اور یہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں وہ کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا کیا فرق پڑتا ہے میں واپس جا رہا ہوں تم ہو یہاں میری جگہ وہ کچھ دلی سے مسکرائے شرافت سے اپنے آفس میں نظر آئے آپ پوچھے اس نے حارس کو گھوری سے نواز کر سامنے سے آتے آدل کو دیکھا یہ لیں سر آدل نے نیرے رنگ کی فائل اسے تھمائی اس نے صفحہ الٹ پلٹ کر فائل کا جائزہ لیا پھر فائل واپس آدل کو پکڑائی آج ہونے والی تمام میٹنگز ابھی رکھ لو اور کل ہونے والی تمام میٹنگز آج رکھ لو ان میں سے دو افندی صاحب سنبھالیں گے باقی میں دیکھ لوں گا حارس نے صدمے سے دیکھا جو آہستہ سے ان کی امیدوں کا صفایہ کر رہا تھا اوکے سر جیسے آپ کو ٹھیک لگے میں ابھی یہ کام کرتا ہوں اس سر کے بچے نے ایک چور نگاہ حارس پر ڈالی اور واپس مڑ گیا اگلے سمیسٹر شروع ہونے میں ایک ماہ ہے ایک ماہ بعد میں یونیورسٹی کے بعد یہاں آؤں گا مگر آؤں گا ہر ڈیل کے بعد آپ مجھے کمیشن دیں گے کمپنی کو ہونے والے ہر پرافٹ کا چوتھائی حصہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا میری ہر ماہ کی تنخواہ اتنی ہی ہوگی جتنی آپ لیتے ہیں وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تم یہاں مجھے لوٹنے آئے ہو وہ بے اختیار پوچھ بیٹھے تھے اگر ایسا ہوتا تو پہلی فرصت میں آپ کے یہاں آنے پر پابندی لگا دیتا مسکراہت نے دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوا ہارے سے مڑ کر ریسپشن کے پاس کھڑے آدل کو دیکھا پھر نگاہوں کا رخ واپس اس کی طرف کیا آدل میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے جلدی سے میرے آفیس آؤ ان کی آواز پر آدل نے گردن تچھی کر کے انہیں دیکھا آیا سر ہاریس دیستے اس قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے ایاد نے مڑ کر انہیں دیکھا ان کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ ذرا سا ہنس دیا ہاریس کی آفیس کی طرف بھاگتے آدل نے ترستی نظروں سے اسے دیکھا تھا کیا ہو جاتا اگر اس کا یہ کھڑو اس پاس ایسے ہی ہستا مسکراتا رہتا آیاد کی نظریں خود کو تکتے آدل پر پڑی اس نے سوالیا نظروں سے آدل کو دیکھا سوری سر وہ گڑ بڑھا کر وہاں سے بھاگا تھا آج اس کا دن بہت برا گزرنے والا تھا کاش وہ سالوں پہلے آیاد افندی کا راستہ نہ روکتا کاش دادی بابا آپ سے ایک بات کرنی تھی اروہ نے عریشہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا یہ تمہارا مو کیوں اترا ہوا ہے عریشہ بیگم نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر پوچھا اترا ہوا نہیں ہے سنجیدہ ہونے کی کوشش میں ہوں اس کی بات پر یوشہ مسکراتی ہے کس بات نے اروہ کو سنجیدہ ہونے پر مجبور کیا ہے میں ہوئی نہیں ہوں بس ذرا کوشش کی ہے وہ بیٹ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اصل میں آپ کے پیچھے مطلب آپ کی گیر موجود کی میں اپنی ساس سے ملی اس نے رکھ کر دونوں کو دیکھا وہ توجہ سے اسے سن رہے تھے غالباً بات پوری سننے سے پہلے کوئی تاثر نہیں دینا چاہتے تھے آیات کی امی ابو کی الہدگی کے بعد اس کی امی کی دوسری شادی ہو گئی تھی اور وہ لندن چلی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے ان کے شہر کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان آ گئیں اور اب آپ سے ملنا چاہتی ہیں ان کے بیٹے کا سسرال ہے تب ہی اس نے تفصیل بتا کر پہلے عریشہ پھر یوشہ کو دیکھا اللہ ان کی مغفرت فرمائے بہت افسوس ہوا پہل عریشہ بیگم نے کی تم انہیں کہہ دو کہ بلا جی جا کہیں بلکہ آج ہی بلالو عریشہ بیگم کی بات پر وہ مسکرا دی یہ بات ایاد نے خود کیوں نہیں کی یوشہ کے سوال پر اس نے کان کی لوک ہو جائی بابا اصل میں وہ آج آفیس گئے ہیں تب ہی مصروف تھے یونیورسٹی نہیں جا رہا جا رہے ہیں آفیس بھی جا رہے ہیں اس نے لب کو جلتے ہوئے یوشہ کو دیکھا یہ لڑکہ ایک ساتھ دونوں جگہوں پر کیسے کام کرے گا عریشہ بیگم نے تاجب سے اسے دیکھا پتہ نہیں اس نے کندے اچھکا دیے کر لے گا امی بہت سمجھدار ہے یوشہ عریشہ کو تسلی دے کر اروہ کی طرف متوجہ ہوئے دادی کا بلڈ پریشر چیک کرو اگر لو ہے تو دوائی دو اور شگر بھی چیک کرو میں جا رہا ہوں جی ٹھیک ہے بابا وہ بیٹ سے اٹھی اللہ حافظ یوشہ نے ایک الویدائی نکا ان پر ڈالے اور پھر باہر نکل گئے لڑکی سنو ادھر ذرا علماری کی طرف جاتی اروہ نے عریشہ بیگم کی پکار پر مڑ کر انہیں دیکھا سسرال والے آ رہے ہیں ذرا حلیہ درست کر لینا اور پہلی فرصت میں کچن میں جاؤ پہلے تو ساس نہیں تھی اب ساس بھی ہے کوئی ریایت نہیں ملے گی تمہیں فکر نہ کریں انہ بہت اچھی ہیں کل بھی ملی تھی میں ان سے اس نے اپنی طرف سے عریشہ بیگم کی فکر کو کم کرنا چاہا لڑکی شرم نہ آئی تمہیں شادی سے پہلے مو اٹھا کر سسرال جاتے ہوئے نہ میں پوچھتی ہوں کوئی حیاء باقی ہے اور اب اسے معلوم ہوا تھا کہ فکر کم کرنے کے چکر میں وہ کتنی بڑی گلتی کر بیٹھی تھی کب آ رہی ہیں پیغام پڑھ کر اس نے لب دانتوں میں دبائی سنگھار میں اس کے قداور آئینے کے سامنے کھڑے عباد کو دیکھا جو آئینے میں اپنا عقص دیکھتے ہوئے جل سے بال سمار رہا تھا بس کرو آبی اور کتنا وقت اس نے تھک کر پوچھا تھا آبی رکھیں تو میں تیار ہو گیا تھا محمل کی بچی نے سارے بال خراب کر دی اب میں اتنا اگلی لگ رہا ہوں اس نے رونی صورت بنائی محمل آپی آیاد نے اسے گھورا ہاں سوری محمل آپو اس نے آنکھیں گھمائی ابھی چلیں ہم تیار ہیں محمل شال کو اپنے گرد لپیٹھتے ہوئے اندر آئی اس کا کیا کروں میں اس نے آنکھوں سے عباد کی طرف دیکھا چھوڑ دیں اسے یہ گھنٹہ لگائے گا محمل آپو میرے بال آپ نے خراب کیے ہیں آپ کی وجہ سے میں اگلی لگ رہا ہوں مجھ سے ٹینشن میں بال سیٹ نہیں ہو رہے وہ تقریباً رونے کو تھا آیاد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا چلو تم میرے سسرال جا رہے ہیں تمہارے نہیں جو پریشان ہو رہے ہو تمہاری عمر کی کوئی لڑکی بھی نہیں ہے وہاں عباد نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا محمل کھلا کر ہنسی دی میرے بال سیٹ کریں آپی ورنہ میں روں گا سچ میں وہ اس کے ساتھ کمرے سے نکلتے ہوئے کہہ رہا تھا آیاد گہری سانس لے کر رکا اس کے سامنے گھرنوں کے بل نیچے بیٹھا اپنے ہاتھوں سے اس کے بال کھڑے کیے خوش عباد نے مسکرا کر سر ہلا دیا پھر جداتی نظروں سے محمل کو دیکھا جو اسے نظر انداز کرنے کے لئے عدگید کا جائزہ لے رہی تھی آیاد نے کھڑے ہو کر محمل کو دیکھا پھر مسکراہت دباتے ہوئے آگے آیا اپنا دائیں آبازو اس کے گرد حائل کیا بائیں ہاتھ سے عباد کا ہاتھ پکڑا آنا جلدی سے آ جائیں باہر انہیں ساتھ لیا وہ باہر آیا تھا محمل اب مسکرا کر عباد کو دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے سر جھکا کر چل رہا تھا اس کی بڑ بڑا ہٹ وقفے وقفے سے ان دونوں کے کانوں میں پٹ رہی تھی میں اتنا اکلی لگ رہا تھا اوہ مائے گاڈ شام کے ساتھ بجے وہ حویلی آئے تھے آیاد عباد کے ہمراہ مہمان خانے میں چلا گیا تھا جبکہ انیکہ اور محمل عورتوں کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹی تھی سب کے درمیان حلکی پھلکی گپ شپ جاری تھی جب کچن سے اروہ برامد ہوئی السلام علیکم مسکر آ کر سب کو سلام کیا پھر آگے بڑھ کر محمل کو گلے سے لگایا جھکر انیکہ سے پیشانی پر بوسا لے کر وہ پاس پیٹ گئی عریشہ بیگم نے دل کی دل میں اس کی شرافت کی مظاہرے پر شکر آدھا کیا معمولتی سے حال احوال کے بعد انیکہ عریشہ انائیہ اور رحمہ کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئیں محمل کسی کام سے وہاں سے اٹھ گئی وہ دائیں ہاتھ کی بند مٹھی گال پر ٹکائے انیکہ کو دیکھنے لگی ان کی رنگت بھوری تھی آنکھیں ڈارک براؤن ستواناک اور نرم جل ان کے چہرے سے معصومیت جھلکتی تھی لہجہ دھیمہ تھا نرم مزاج ان کے ہر عمل میں سادگی اور نفاست کی جھلک تھی معمول واقعی ان جیسی تھی نرم و نازک اور آیاد وہ حارس پر گیا تھا طبیعت میں بھی اور شکل و صورت میں بھی مزاج میں سکتی اور سنجیدگی حالات کی بدلاؤ کی وجہ سے تھی مگر وہی حالات انیکہ پر بھی تو آئے تھے تو وہ کیوں نہیں بدلی تھی سوچوں میں گری وہ انہیں دیکھتی رہی جب اچانک ان کے بلانے پر چونک کر سیدھی ہوئی کہاں گم ہو وہ مسکراتے وے پوچھ رہی تھی کہیں نہیں میں چائے لاتی ہوں وہ اٹھنے لگی جب انیکہ نے اسے روکا بیٹھو ابھی وہ وہیں بیٹھ گئی آپ سب کے لئے کچھ تحفے لائی تھی انیکہ نے شاپنگ بیکس آگے رکھے تکلف کیا آپ نے رحمہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا تکلف کیا سامنی انہ آپ نے بہت اچھا کیا سچ میں عریشہ نے دانت پیس کر اروا کو گھورا جو ان کی نظروں سے انجان بول رہی تھی اتنے عرصے میں مطلب دو سالوں اور چار عیدوں میں بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور شاپنگ کروا دیتے تھے اب آپ کے آنے سے مجھے بھی نارمل لوگوں کی طرح عیدی ملے گی مزے ہے نا عریشہ کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہوئی مسکراہت دیرے سے لبوں سے گائے ہوئی مطلب آپ نے تکلف کیا آنا اس نے خیفت سے سر جھکایا تھا انیکہ ہنس دی تھی مجھے بہت انتظار ہے اروا کو اپنے گھر لانے کا سب مسکرا دیئے تھے وہ اس طرح آپ کی کیفیت میں لب کچل رہی تھی جب انیکہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما آگے بڑھ کر انہوں نے ایک مخملی ڈیبیا سے بریسلیٹ نکالا اور اس کی کلائی پر پاندھا وہ چونک کر سیدھی ہوئی وہ اس بریسلیٹ کو کیسے بھول سکتی تھی سادہ سا بریسلیٹ جس کے بیچ میں ایک موتی چمک رہا تھا ڈیر سال پہلے اس نے یہ بریسلیٹ آیاد کی ڈائری میں دیکھا تھا اور اب اس نے نگاہوں میں کئی سوال لیے انیکہ کو دیکھا جن کی مسکراتی آنکھیں اس نے اس کے سوالوں کا جواب دے گئی تھی کچھ دیر مزید وہاں بیٹھنے کے بعد وہ سب کو باتوں میں لگا دیکھ کر وہاں سے کھسکی تھی تیزی سے سیڑیاں پھلانکتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آئی بالکونی کا دروازہ کھولا اور باہر آئی ریلنگ کو تھام کر نیچے نگاہیں دوڑائیں تو وہ آبان اور اسامہ کے ساتھ وہیں کھڑا تھا وہ لب کچلتی اسے دیکھتی رہی کسی احساس کے تحت اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا دونوں کی نظریں ملی تھی اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے آیات کی نظریں اس کی کلائی پر بندھے پریسلٹ پر ٹکی وہ مسکر آیا ہاتھ میں پکڑے موبائل کی سکرین روشن کی پھر کوئی پیغام لکھنے لگا پیغام ملنے پر اروا نے موبائل کی سکرین پر نظریں گاڑی اگر نکاح کے وقت انا میرے ساتھ ہوتی تو میں ان سے کہتا یہ امانت اپنی بہو تک پہنچا دیں میری طرف سے نکاح کا تحفہ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کو کابو میں کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا تبھی اسے ایک اور پیغام محصول ہوا تھا یقین کریں ہانا کہ میں نے اپنی لندن والی کسی بیوی کی دراز سے نہیں چرایا وہ ہستی تھی اور اسے ہستا دیکھ کر مسکرا دیا تھا بادلوں سے ڈھکیا آسمان تلے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے سروں پر پانی کی بوندے گرتی محسوس ہوئی تھی دونوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا پانی کی کئی بوندے ان کے چشموں کو دھندلا کر گئی تھی نام ہوا نے ان کی گرد حصار قائم کیا تھا بارش کا شور اٹھا تھا سبز پتے بھیگنے لگے تھے اور پھر بارش میں بھیگتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے آیات کو لگا تھا کہ زندگی میں سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے سب ٹھیک یقین نہیں ہے مگر آج بھی یہ لگتا ہے میری تلاش میں شاید بہار آج بھی ہے میں چھوٹا سا تھا جب محمل ہمارے گھر آئی میں اکلوتا تھا بہنیں بہت پیاری لگتی تھی مگر کوئی بہن تھی ہی نہیں جب محمل آئی تو لگا زندگی کی ساری خوشیاں مل گئی ہیں وہ تیزی سے برستے آسوان کو دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ کھڑی انادیا گردن ترچی کیا اسے دیکھ رہی تھی پانچ سال تک وہ ہمارے ساتھ رہی پھر واپس سلی گئی اس دن اسے چاچو کے گھر چھوڑنے کے بعد گھر آ کر میں بہت رویا تھا بہت زیادہ تب بابا میرے پاس آئے مجھے کاموش کروایا اور کہا کہ حادث تمہارے پاس تمہاری ماں ہے تمہاری بہن صرف دوسرے گھر گئی ہے تم اس سے مل سکتے ہو وہ پانچ سال تک تمہارے ساتھ رہی مگر تمہارا بھائی بن ماں کے ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن کو بھی کھویا تھا وہ مہمانوں کی طرح اس سے ملنے آتا تھا مجھے امید ہے تم اس کے اچھے بھائی بن کر اس کا اور اپنی بہن کا خیال رکھو گے وہ ہلکا سا مسکرائیا پانی کی ایک بوند اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی نیچے گلی اس دن مجھے چچی سے کیا وعدہ یاد آیا تھا جب آدھی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ پوری رات اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ذرہانے کھڑے ہو کر گزاری تھی میں نے وہ میرے لئے سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھا چچی جب اس سے ملنے آئی تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی میرے سامنے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ تھامے اور کہا ہادی اپنے بھائی کی حفاظت کرو گے نا بلکل بڑے بھائی کی طرح وہ چھوٹا ہے تم بڑے بنو گے نا ہر مشکل میں اس کا ساتھ دوگے وعدہ کرو میں نے ایک نظر بستر مرگ پر پڑے آدھی پر ڈالی تھی اور روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا اس دن کے بعد میں چچی سے نہیں ملا میں ان سے کیا وعدہ بھی بھول گیا بابا کی بات میں میرا بھولا وعدہ مجھے یاد دلایا تھا میرے بھائی کی طرح اس کی حفاظت کی جہاں وہ گلتی کرتا وہیں پیٹا بھی وہ ہلکا سا ہنس دیا انادیا وہ میرے لئے بہت خاص ہے بہت زیادہ میرا کوئی بھائی ہوتا بھی تو مجھے اس سے اتنی محبت نہ ہوتی جتنی اس سے ہے وجہ میں نہیں جانتا مگر اس میں اور محمل میں جان بستی ہے میری چچی کے واپس آنے کے بعد میں نے اسے بدلتا محسوس کیا ہے اب جب وہ کھل کر ہنستا ہے تو لگتا ہے آدھی لوٹ آیا ہے اور آج جب وہ باگیچے میں کھڑا بھیگ رہا تھا نظریں اوپر ٹیکی تھی تو مجھے یقین آ گیا آدھی لوٹ آیا ہے میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا میں نے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی وہ مسکراہت دبا گیا اوپر کیوں دیکھ رہا تھا انادیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا کوئی تو کھڑا تھا وہ ہلکا سا ہنسا انادیا نے مسکراہت دبائی آج دل کر رہا ہے میں اس کے لئے دھیر ساری دعائیں کروں اور ہر دعا میں اس کے لئے ڈھیروں خوشیاں مانگو اس کی آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی تیز ہوتی بارش کا شور پڑھ رہا تھا وہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑے ساتھ کو دیکھ رہے تھے آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی جن میں اب دھیرے دھیرے غصے کا انصر شامل ہو رہا تھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم انیکہ کو آیاد سے ملوا چکے ہو اور صرف یہی نہیں سب جان گئے ہیں کہ وہ آیاد کی ماں ہے ان کی آواز میں اشتیال پیدا ہوا تھا بلکل اب میں چاہتا ہوں کہ آپ صبح حویلی جائیں ہارس انکل اور یوسف انکل بھی وہاں آ رہے ہیں پھوپو بھی وہاں ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب بڑے آپس میں بات کر لیں تاکہ برسوں کی یہ دشمنی ختم ہو سعید نے سنجید کی سے انہیں دیکھا اور میں ایسا کیوں کر کروں گا ہیدر نے آگ برساتی نظروں سے سامنے کھڑے سعید کو دیکھا کیونکہ ایسا نہ کر کے آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں ہارس انکل کے ساتھ سب ہیں ان کا بیٹا اور ہم سب بھی پھوپو کے پاس بھی سب ہیں ان کے بچے ان کا سہارا بن کر کھڑے ہیں واحد اس سب میں آپ ہیں جو اگر ان سب سے الگ رہنا چاہیں گے تو تنہا ہو جائیں گے آپ کے پاس کون ہوگا بابا آپ کی بہن آپ کو لگتا ہے اب آپ پھوپو پر اپنی مرجی مسلط کر سکتے ہیں ان کا جوان بیٹا ان کے آگے دیوار کی طرح کھڑا ہے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے پاس صبح حویلی جانے کی سوا کوئی راستہ نہیں ہیدر حیرت سے ساتھ کو دیکھ رہے تھے وہ کیسے بھول گئے تھے وہ وکیل تھا باتوں سے ہرانے میں ماہے صبح صبح آپ کا انتظار کریں گے ایک نظر ان پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا ہیدر اپنی جگہ ساکت پیٹے تھے ان کے پاس فیصلے کے لیے صرف چند گھنٹے تھے چند گھنٹے جن میں زندگی بدل دینے کی سکت تھی نہیں تم ادھر دیکھو میری طرف ذرا تم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہو میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا اب تم چاہتے ہو کہ میں میں حیدر نامی شخص کے سامنے کھڑا ہوگا دوستی کا ہاتھ پڑھاؤں دماغ پر چوٹ آئی ہے برخوردار آیاد نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا ہاں میں یہی چاہتا ہوں اور آپ یہ کر رہے ہیں بس میں نے آپ سے کہا تھا کہ انا کے ساتھ ایک پر رشتہ جوڑ لیں آپ نے منع کیا مگر اس پر آپ انکار نہیں کریں گے حارس نے دانت پیس کر اسے دیکھا میں یہ نہیں کروں گا انہوں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا آپ یہ کریں گے اس نے بھی انہی کے انداز میں کہا کیوں کروں میں یہ میرے لئے اور یہاں وہ ہار گئے تھے حارس نے شکست کورتا نظروں سے اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے میں چلوں گا مگر اس نے منع کیا تو میں الٹے ہاتھ کی دو لگاؤں گا اسے اور تم مجھے نہیں روکو گے حارس نے انگلی اٹھا کے اسے وان کیا بالکل نہیں روکوں گا وہ کھل کر مسکرائیا ٹھیک ہے ساتھ چلیں گے پھر وہ جانے کے لئے مڑے مجھے اجازت دے میں آپ کو گلے سے لگا لوں اس کی آواز پر حارس کی آنکھوں میں تاجب ابرا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ لڑکا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے وہ اسے منع کرنے کے لئے مڑے تھے مگر وہ ان کے مڑتے ہی آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا گیا تھا وہ حیران کھڑے تھے آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی وہ چندلہ میں یوں ہی کھڑا رہا تھا پھر آرام سے پیچھے ہٹا آپ کہتے ہیں نا بچے والدین کے لئے بچے ہی رہتے ہیں تو اب اتنے حیران کیوں ہیں حارس نے رکھ کر اسے دیکھا نہیں میں حیران نہیں ہوں بس ذرا پریشان ہوں انہوں نے ماتے پر بل ڈال کر دھاڑی کو جائی اگر تم ابھی بچے ہو تو مجھے تمہیں تنخواہ اور کمیشن کے علاوہ ہر ماہ پاکٹ منی بھی دینی ہوگی آیاد نے پلک جھپک کر انہیں دیکھا پھر سب کو ہلکی سی جنبش دی آپ اس دن پر پشتائیں گے جب آپ نے میرے اکاؤنٹ پر ڈاکہ ڈالا تھا اس نے آنکھیں سکیڑی حارس نے مو بسورا اور پھر دونوں بلا وجہ کی بحث میں مشکول ہو گئے حارس اس بدلے بدلے سے آیاد کو مزید چند لمحے نظر بھر کر دیکھنے کے لیے اور آیاد مزید چند لمحے اچھا بیٹا بن کر دکھانے کے لیے کبھی بھی نہیں کبھی نہیں تمہیں لگتا ہے جس شخص نے میرے بھائی کا گھر اجاڑا تھا میں اپنے بھائی اور شوہر کو وہاں جانے دوں گی اور جس عورت کے آگے میرے بھائی نے گھٹنے ٹیکے تھے میں اس عورت سے ملوں گی حارس یہ کبھی نہیں ہو سکتا امی آرام سے سکون سے سوچیں چاچو کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سے ملنے میں رہی بات چچی گی تو ان سے اپنے دوسرے بیٹے کی خاطر ملنے وہ ماں ہے آپ کے بیٹے کی پلیز حارس نے التجاہ کی خنسہ نے خفگی سے مو موڑا امی پلیز میری وہ والی امی بن جائے جنہیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بچوں کے سے انداز میں کہنے پر یوسف صاحب نے بمشکل اپنی مسکراہت دبائی نہیں بلکل نہیں یار امی آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا مان جائیں یوسف کا بے ساختہ کہتہ بلند ہوا تھا خنسہ نے اسے گھورا تھا اس نے خفوت سے کان کی لوگ ہو جائے دیکھیں آپ کے شوہر دیار کھڑے ہیں اپنے مجازی خدا کی لئے مان جائیں لیکن میرے بھائی کا کیا آپ کے بھائی سے ملا تھا میں آج ہی بیٹا آفیس آنے لگا ہے اسی خوشی میں خوش ہیں آج کل آرام کے جکر میں کل واق پر بھی نہیں آئے تھے آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہو آپ بس ہاں کر دیں کہہ دیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے جھک کر خنسہ کی آنکھوں میں جھانکا اچھا ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں واپس آ جاؤں گی انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے وان کیا بلکل بلکل مزہ نہ آئے تو پیسے واپس والا کام کریں گے ہم آپ بس تیار رہیں صبح چڑھ رہے ہیں ہم وہ سیدھا کھڑا ہوا پھر یوسف صاحب کی طرف متوجہ ہوا یوسف انکل آپ بھی چلیں گے کل یوسف صاحب نے عبرو اٹھا کر اسے دیکھا پھر آگے بڑھ کر اس کا کان پکڑا بابا کہو فوراں میں مزاک کر رہا تھا انکل یوسف کی گریفت سخت ہوئی بابا اچھا سوری بابا آپ بھی چلیں برائے مہربانی یوسف نے مسکرا کر اس کا کان چھوڑا سوچتے ہیں دیکھتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں وہ اپنا کان ڈگڑتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا تھا وہ موبائل کان سے لگائے سوفے پر بیٹ رہا تھا دائیں ہاتھ میں کافی کا کپ تھا چہرے پر ازلی مسکراہت تھی تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ آفیس جانا بھی شروع کر دیا اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا لندن کی ان سرد شاموں میں کافی اس کی ضرورت بن گئی تھی ہاں ابھی تک تو سب فٹ چاہ رہا ہے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے جواب دیا کانوں میں لگے ہینڈ فری میں ایک بار پھر داؤد کی آواز گنجی اور ہاریس انکل نے کچھ نہیں کہا وہ ایک ساتھ دو جگہوں پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے وہ سوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھ رہا تھا آفندی صاحب کو بس اپنا بیٹا آفیس میں چاہیے بھلے وہ صبح اخبار بیچ کر آفیس آتا ہو یا یونیورسٹی میں طلبہ کو پڑھا کر اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا داؤد کھل کر مسکر آیا تم باپ بیٹا کہیں سے بھی باپ بیٹا نہیں لگتے بس موقع چاہیے ہوتا ہے ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا ہاں شروعات آفندی صاحب نے کی تھی اس نے سارا ملبہ ہاریس پر ڈالا خیر اخبار بیچنا کب سے شروع کر رہے ہو داؤد نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا جس دن اس قوم کو خواب غفلت سے جگانے والا ایک شخص بھی باقی نہ رہا اس دن میں یہ کام شروع کر دوں گا کافی کی کرواہت اور گرمائش داؤد کو حلق میں اترتی محسوس ہوئی تھی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے پاکستان کب آ رہے ہو سوچ رہا ہوں فی الحال آج کل چھٹیاں بھی ہیں تو شاید آ بھی جاؤں داؤد نے کندے اچھ گئے تم لندن کب آو گے اب تمہارے نکاح پر اس نے مسکراہت دبائی امی کہتی ہے شادی تمہاری پاکستان میں ہی کرواؤں گی داؤد نے مو بسو رہا واہ پھر مطلب جلد ہی ملاقات ہونے والی ہے دیکھتے ہیں میں فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ابھی ایم فیل کرنا ہے اس نے کافی کا آخری گونٹ بھرا صحیح موسم کیسا ہے یہاں کا ٹھنڈ ہو رہی ہے لندن کے سرد موسم میں تمہاری یاد میں ایک کپ کافی مزید بنا رہا ہوں وہ اب اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ رہا تھا یہ شاعرانہ مزاج ہادی کا ہی کافی ہے تم چائے پیو چائے وہ کھل کر مسکرائیا ہاں وہ کیا کہتے تھے تم چینی روک کے پتی ٹھوک کے دونوں نے ایک ساتھ کہا پھر دونوں ہنس دیئے لندن میں داؤد جہانگیر اور پاکستان میں آیاد آفندی تمہیں جیل بیجنے والا میں نہیں تھا تمہاری ماں کا قاتل بھی میں نہیں تھا حارس کی سنجید کی سے بھرپور آواز میں سب جاننا چاہتا ہوں حیدر کی دھیمی سی سرگوشی پھر ایک نئی کہانی شروع ہوئی کمرے کی بند دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہادی نے گہری سانس لی وہ تینوں ٹھنڈے فرش پر بیٹھے تھے بیچ میں ہادی تھا اس کے دائیں طرف ایمن کو گود میں لیے آیاد اور بائیں طرف ساد تینوں ایک ہی انداز میں ٹانگیں پھیلائی بیٹھے تھے مجھے یقین نہیں آرہا میری زندگی ایک کہانی بن جائے گی اس نے اپنے ہاتھوں سے کھیل دی ایمن کو نظروں کے حسار میں لیے کہا اور مجھے یقین نہیں آرہا کہ کچھ دیر پہلے امی اندر چچی کے گلے لگی تھی ہادی نے آنکھیں بند کر کے واپس کھولی اور مجھے یقین نہیں آرہا کہ بابا اتنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاریس انکل کی بات سنیں گے ساد نے جھر جھری لی وہ تینوں کون تھے وقت کی دوڑ میں بچھر جانے والے تین دوست جو اپنے بڑوں کی وجہ سے معصوم ہوتے ہوئے بھی گناہوں کا مرتقی پائے گئے جنہوں نے اپنی بے گناہی کی سزائیں کارٹیں اور پھر وقت کی اس دوڑ میں ان تینوں کی راہیں واپس مل گئیں مجھے یقین نہیں آرہا وہ تینوں ساتھ پیٹھے ہیں والا بھائی اب تینوں بکھاری لگ رہے ہیں اندر آتے اسامہ نے مسکراہت دبا کر کہا تم بھی آجاؤ ساتھ ہادی نے ذرا سا کھیسک کر اس کے لئے جگہ بنائی نہیں انادیا اور اروہ آنے والی ہوں گی میں ڈرائیور سے گاڑی لوں گا مجھے اُبیت کی گھر جانا ہے اس نے عذر پیش کیا ہادی نے کندے اچھکا دیئے اسامہ وہاں سے کھیسک گیا کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا ہادی جو دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا وہ اس کے لئے تیار نہیں تھا ابھی خود کو سنبھال نہیں پایا اور اس کا سر فرش سے ٹکرایا مار دیا چاچو وہ سر پکڑ کر کراہا تھا تمہیں بیٹھنے کے لئے کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی اٹھو فورا ان کی چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھ کر وہ تینوں فورا اٹھ کھڑے ہوئے ہاریس کے پیچھے ہی حیدر یوسف فرکان اور یوشا بھی نکل آئے حیدر کی نگاہیں سامنے کھڑے آیاد پر ٹکیں آنکھوں میں کرب اُبرا وہ پہلی بار اس جوان کو دیکھ رہے تھے جو بلکل ہاریس کا عقص تھا سہن کی سکرین پر نیلی نم آنکھیں اُبری اور پھر اپنا تھپڑ وہ بینہ پلک جھپ کے اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ آنکھوں میں نمی اُبھرائی مافی مل سکتی ہے آدھی ان کی بھرائی آواز سن کر آیاد نے نظروں کا روح ہاریس کی طرف کیا تھا آنکھوں میں بے یقینی اُبری تھی ہاریس ذرا سا مسکرائے تھے فیصلہ ایک بار پھر اس پر چھوڑ دیا تھا ایک بار پھر اسے کڑے امتحان میں ڈال دیا گیا تھا اس نے نظر اپنے قدموں میں گاڑی لب سکتی سے بھیجے اور کچھ دیر بعد وہ ان سے کہہ رہا تھا آپ نے مجھ سے میری ماں کو چھینہ میں آپ سے آپ کی بہن کو نہیں چھینوں گا میں جانتا ہوں اگر میں نے آپ کو ماف نہ کیا تو آنہ آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی وہ رکا ایک قدم آگے بڑھا نیلی آنکھیں حیدر کی آنکھوں میں گاڑی میں آپ سے آپ کی بہن کو نہیں لے سکتا کیوں کہ میں بھی اپنی بہن کا بھائی ہوں حیدر نے پلک چھپکی آنسو پلکوں کی بار دوڑتے ہوئے گال پر لڑک گئے میں نے آپ کو ماف کیا وہ آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا گئے تھے سب کی آنکھوں میں نمی کے ذرات چمکے تھے چند ثانیے بعد وہ اسے الگ ہوئے نظریں اسے پسلتی ہوئی حادی پر ٹکی جو سخت تاثرات لیے کھڑا تھا آیاد نے مڑ کر اسے دیکھا آنکھوں کے اشارے سے کچھ سمجھایا وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر گہری سانس لے کر گویا ہوا آپ آیاد کے ماموں ہیں میرے لیے قابل عزت ہیں جو ہوا بھول جائیں ہم دل سے اپنی زندگیوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حیدر مسکرا دیئے تھے وہ چاہتا تو انہیں معاف نہ کرتا کبھی نہ کرتا مگر اس نے زندگی میں اپنے محبوب لوگوں کی خاطب محبت کرنا سیکھا تھا وہ کیسے منع کر دیتا آپ ہی ادھر دو میرا موبائل ورنہ گنجا کر دوں گی محمل کی آواز پر سب نے سر گھما کر سامنے دیکھا محمل کا موبائل ہاتھ میں لیے بھاگتا عباد اور اس کے پیچھے لپکتی محمل جو ان سب کو دیکھ کر ٹھہر گئی تھی چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑا تھا میری بہن محمل آیاد نے آگے بڑھ کر اس کا تعرف کیا محمل دیرے سے قدم اٹھاتی حیدر کے پاس آئی حیدر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا وہ مسکراتی تھی بابا چاچو اسامہ کی دیز آواز پر سب کے ماتے پر شکنے نمودار ہوئیں وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا سانس پھولی ہوئی تھی ایکسیرنٹ ایکسیرنٹ ہو گیا ہے اس کے چہرے کی اڑی رنگت اور اس کے الفاظ سب کو ایک لمحے کے لیے شل کرنے کے لیے کافی تھے انادیا ہادی بڑھ بڑھایا اسامہ نے نفی میں سر ہیلایا نہیں اس نے نگاہوں کا رخ آیاد کی طرف کیا اروا اسے لگا تھا کسی نے بھاری پہاڑ اس کے سر پر دے مارا ہو آنکھوں میں حیرت ابری تھی پھر بے یقینی سانس رو کے اس نے اسامہ کو دیکھا پھر دیزی سے باہر کی طرف لپکا سب اس کے پیچھے باہر آئے تھے وہ باگیچے سے گزر رہا تھا دل تیز سے سڑک رہا تھا ابھی کل ہی کی بات تھی اس نے یہیں اس سے کہا تھا وہ اب اپنی کہانے کی ہیپی اینڈنگ چاہتا ہے تو اب زندگی کس موڑ پر لا کر کھڑا کر رہی تھی وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا ہادی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اپنی گاڑی حویلی کے گیٹ سے نکال کر سڑک پر ڈال چکا تھا اوف 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 جی ڈیئر لسنرز تو اب جناب اس اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر مجھے معلوم ہے آپ سب کو کافی بیچینی ہوگی بہت پورا لگے گا اور یہ سوچتے رہیں گے کہ کل تک نیکسٹ اپیسوڈ آنے تک کہ آگے کیا ہونے والا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں تو میری مجبوری تھی اس کہانی کو اس اپیسوڈ کو یعنی کہ یہیں پر ختم کرنے کی ایک تو مجھے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے کسی سنسنی خیز موڈ پر اپیسوڈ کا اختتام کرنا اور دوسری بات یہ کہ جناب جتنے صفحات میں ایک اپیسوڈ میں ریڈ کرتی ہوں اتنے صفحات پورے ہو چکے ہیں اور اب جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ دو اپیسوڈ میں مکمل ہو جائیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لئے خوش خبری ہے کہ آگے دو اپیسوڈ میں یہ ناول مکمل ہو جائے گا مجھے تو لگا تھا ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے لیکن رائٹرز جو ہیں انہیں عادت ہوتی ہے ایک تم سے کہانی کو ٹویسٹ دینے کی تو ہو سکتا ہے کہ اب کہانی میں بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہو لیٹسی دیکھتے ہیں آپ پریشان مت ہو میں بھی آپ کے ساتھ ہی کہانی پڑھتی ہوں مجھے بھی آگے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے اور نہ ہی میں کہانی پڑھوں گی میں یہ کہانی تب ہی پڑھتی ہوں اپیسوڈ جب آپ سب کو سنانے کے لئے ریکارڈ کرتی ہوں تو جناب آپ سب بھی سبر سے انتظار کیجئے نیکسٹ اپیسوڈ کا اور اس کے علاوہ میں معزد کھا ہوں کہ جناب بیک گراؤن میں بہت زیادہ شور شرابہ آپ کو محسوس ہوا ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مین مارکٹ میں گھر ہے اور یہاں پر سارا دن ٹریفک چلتی ہے اس کے علاوہ فوڈ کیفے ہیں تو وہ بہت زور زور سے آواز آ رہی ہے آج کل انہوں نے شاید نیا کام شروع کیا ہے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب وہ ٹکا ٹک ٹک چلتی ہے وہ شاید کیمہ بناتے ہیں یا مگز کی بنائی کرتے ہیں بہرحال وہ اس کی آواز کافی زور دار آتی ہے جب وہ طوے کے اوپر کرتے ہیں اس کو بقاعدہ چمچ کے ساتھ ہلاتے ہیں یا چمچ کو زور زور سے مارتے ہیں ایسا خیر ٹکا ٹک پہ ہی ہوتا ہے کہ زور زور سے وہ سپون کو اس کے اوپر مارا جاتا ہے تو خیر بہرحال جو بھی ہے بہت زیادہ شور شابہ بیک گراؤن میں آ رہا ہے مجھے خود محسوس ہو رہا ہے تو ریکارڈنگ میں کتنا ہے کس حد تک ہے مجھے اندازہ نہیں لیکن بہرحال آوازیں جو ہے وہ بیک گراؤن میں محسوس ہوتی ہیں کافی زیادہ تو اس کے لئے میں مازلت کہوں کیونکہ اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے تو اس کو پردارش کیجئے اور اب جناب آرام سکون سے نیکسٹ اپیسوڈ کا انتظار کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ میرے لئے بہت ساری ڈھیروں دعائیں کیا کیجئے اللہ حافظ